اس وقت کی بڑی خبر کسانوں کی خودکوشی پر دیئے بیان کو لے کر بی جے پی سانسد گپال شٹی نے صفائی دی شٹی نے کہا ان کے بیان کا غلط مطلب نکالا جا رہا ہے گپال شٹی کے مطابق خودکوشی کے بعد کسانوں کو الگ الگ راجی سرکاریں جو معافظہ دیتی ہیں اس پر سنسد میں بھی چرچہ ہوئی تھی تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ معافظہ دینا اس سمسیہ غاہل نہیں ہے لوگ سبا میں بھی اس کے پر ڈیسٹر سنواتا ہے کہ راجی سرکاروں میں ان دنوں میں سپردہ چل رہی ہے اب یہ سپردہ کے جگہ پہ میرے موز سے فیشن یہ سب نہ نکلا ہوگا تو اس کا یہ بکھڑا کھڑا کیا جا رہا ہے مجھے میں نے یہ بتایا کہ ایک راجی سرکار اگر کسانوں کے آتماتیاں ہوتے تو پاچ لاک روپے دیتے ہیں تو دوسرے راجی میں آٹھ لاک ملتا ہے تیسرے راجی میں نو لاک ملتا ہے یہ سپردہ جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کسانوں کو کسانوں نے آتماتیاں نہیں کرنا چاہیے اس لئے لانگ ٹرم بیسے پہ ہم کو کوئی نہ کوئی سرکاروں نے کارے کم کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم کسانوں کو پیسے باٹے یہ مجھے کہنا چاہیے تھا اور وہ سپردہ کے جگہ پہ کمپیٹیشن کے جگہ پر فیشن چل رہا ہے یہ مجھے مجھے نکلا لیکن میرا جو پورا بائٹ ہے وہ اگر سنیں گے تو یہ فیشن کا بھی کیا میرے مند میں تھا کہنے کا یہ لوگوں تو آسانی سے پہوچ سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ پورا بتایا نہیں جا رہا ہے اس لئے یہ چل رہا ہے تو آپ نے گوپال شٹی کی یہ صفائی سنی اب آپ کو دکھاتے ہیں گوپال شٹی نے پہلے کیا کہا تھا جس پر انہیں اب صفائی دینی پڑے پولٹکس میں ہم جان نہیں چاہیں گے سبھی جو آتماتیاں ہوتی ہیں وہ بے روجگاری کے وجہ سے یا تو بھوک مری کے وجہ سے ہی ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہے ایک فیشن چل رہا ہے ایک ٹرین چل رہا ہے مہارشتہ سرکار اگر پاتھ لاگ رہے دے تو دوسرا ایک سرکار باجو کے لوگ سات لاگ دے رہے کوئی آٹھ لاگ دے رہے کمپیٹیشن دنوں میں ہو رہا ہے کسانوں کو پیسہ دینے میں بھی